مجھے تو بال تھاگرے کے خلاب بھی بولا تو میرے باپ کا کچھ نہیں گیا اور کیا جائے گا کوئی آسمان سے ٹپکتا ہوا کوئی پھرشتہ تھوڑی تھا بال تھاگرے اس نے ہمارے نبی کو گالی دی تھی اس نے کہا تھا محمد عیاش تھا مکار تھا گیارہ گیارہ عورتیں رکھتا تھا تو ہم نے کہہ دیا تھا چواب میں گیارہ بیوی رکھنے والا اگر مکار اور عیاش تھا تو کرشن کی سولہ ہزار ایک سو آٹھ رکھتے تھے وہ کیا تھے اس نے پھر تقریر میں کہا تھا اگر میں پردانے منطری بن گیا تو ہرہ رنگ بند کر دوں گا ہرہ رنگ مسلمانوں کا رنگ ہے اسلامی رنگ ہے میں ہرہ رنگ بند کر دوں گا ہر جگہ لال رنگ کے جھنٹے کو کسریہ رنگ کے جھنٹے کو لاغو کر دوں گا میں نے اس کے جواب میں کہا تھا تھاکورے جی لال رنگ سے اتنا پیار ہرے رنگ سے اتنی نفرت یہ نفرت کرنا چھوڑ دو کیونکہ ہرے رنگ کی سبزیاں کھا کھا کر تم زندہ ہو لال رنگ کی چیز تمہیں نصیب نہیں ہوتی ہے صرف ٹماٹر کھاتے ہو بس ہوں گاجر اور چکندر کتنا کھاؤگے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلم کی راج نیتی کرنے والے اگر اپنی کتابیں پڑھ لیں تو کبھی اسلام سے نفرت نہیں کریں گے مسلمانوں سے نفرت نہیں کریں گے ان کے بس میں نہیں ہے نفرت کرنا اگر وہ کتابیں پڑھ لیں جیسے ہم اسلام پڑھنے کے بعد اور ہندو جرم کی کتابیں پڑھنے کے بعد کسی ہندو سے نفرت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے ایک منش کو ایک نفس کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو وہ پوری دنیا کا قاتل ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکعن نبا قتل الناس جمعیان جس نے دنیا میں کسی ایک منش کو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان سکھو یا عیسائی کسی بھی دھرم کا کسی بھی ذاتی کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا تو ایک انسان کو قتل نہیں کیا پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر دیا پورے وشو کی انسانیت کو مار ڈالا پورے مانتا کا پوری انسانیت کے آپ قاتل ہیں ایک دنہ ہی مار آیا آپ نے اتنی بڑی انسانیت کا سبب میرے بھائیوں دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا ہاں لیکن قرآن و حدیث کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے اس لیے انسانیت جہاں نبھانا پڑے وہاں ریکارڈ توڑ دینا لیکن مذہب کے ساتھ سمجھوتے مت کرنا اللہ کے رسول نے یہودیوں کی مدد کی اللہ کے نبی نے عیسائیوں کی مدد کی اللہ کے نبی نے مجوسیوں کی مدد کی لیکن دھرم سے سمجھوتا نہیں کیا اگر کسی ہندو بھائی کو بلٹ کی ضرورت ہے اور بلٹ نہیں مل رہا ہے اور اس کا گروپ آپ کے بلٹ گروپ سے میچ کھا رہا ہے اور آپ کے ایک بوٹن بلٹ دینے سے اس کی جان بچ رہی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ روزہ توڑ دو اگر روزے کی حالت میں بھی ہو تو آپ روزہ توڑ دو اور روزہ توڑ کر بلٹ دے دو اور بلٹ دے کر اس کی جان بچا لو اس روزے کی قضا بعد میں ہو سکتی ہے اگر جان چلی گئی تو بعد میں جان واپس نہیں آئے گی ایک غیر مسلم کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی اپنا روزہ توڑ کر بلٹ دے کر اس کی جان بچا لو روزے کی قضا بعد میں کر لینا انسانیت نبھائی تو اتنی لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان کے مندروں میں جا کر سجدہ کر لو اللہ کے نبی نے کہا قرآن کی آیت نازل ہوئی جب کافروں نے کہا کہ چھے مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں ہمارے خدا اور چھے مہینے آپ کے معبود کی آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا لکم دینکم ولیت دیل یہ نہیں ہوگا انسانیت ہم نبھائیں گے لیکن دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے تمہارے لئے تمہارا دین اور ہمارے لئے ہمارا دین یہ سمجھوتا نہیں کر سکتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ایک مسلمان کو تم دیکھو گے صبح فجر کی نماز پڑھے گا نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلائے گا صبح صویرے اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا لیکن شام کا سورج جوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا یہ قیامت کی نشانی بتائی ایک زمانہ ایسا آجائے گا کہ مسلمان صبح حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن سورج جوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا دیکھ لیجی آج چناؤں کس دور میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایک بچارہ مسلم کنڈیڈیٹ صبح اڑتا ہے فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے زہر بھی پڑھتا ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ ہمیں ہندو لوگوں کا بھی ووٹ لینا ہے ہندو بھائیوں کا بھی ووٹ چاہیے ہندووں کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے مندر میں چلا جاتا ہے وہاں جا کر ٹیکہ بھی لگا لیتا ہے اور مورتی پہ جا کے وہ ہار بھی چڑھا دیتا ہے اس لیے کہ ایسا کرنے سے ہمیں ہندو بھائیوں کا بھوٹ مل جائے گا میرے بھائیوں صبح وہ حالت ایمان میں اٹھا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے اس نے کفر کر لیا ہے فرمایا اللہ کے نبی نے یہ قیامت کی نشانی ہوگی ایک مسلمان حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا یبی امدینہو بغیرہ زمینہ دنیا دنیا کے چند سکھوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا دین بیچ دے گا دنیا کے چند ٹکڑوں کو پانے کے لیے وہ اپنا دین کا سودا کر دے گا دنیا کے چند سکھوں کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا اپنے معاشرے اور سماج پر ایسے مسلم کنڈیڈیٹوں پر نظر رکھو جو غیر مسلموں کا بورٹ پانے کے لیے ٹکہ بھی لگا رہے ہیں اور مورتیوں پر ہار بھی چلا رہے ہیں اور دلیل کیا دیتے ہیں ارے ہندو بھائی بھی تو کنڈیڈیٹ ہے وہ بھی تو روزہ رکھ لیتا ہے یا افسار پالٹی میں آیاتا ہے وہ بھی تو ٹوپی لگا لیتا ہے ہمیں کیا مطلب ہے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے وہ کیا کر رہا ہے لیکن آپ کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ مندر میں جا کر ٹکہ لگائیں ٹکہ لگانا یہ مشابہت ہے غیر مسلم سے اور من تشبہ بقو بن فاوہ منو جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ مذہب سب کا ہے آؤ اگر نماز ہے تو آپ کی ہاں پر بھی ہے کلمہ ہے تو آپ کی ہاں پر بھی ہے اگر سکات دینے کا حکم دیا ہے اسلام نے تو آپ کے ہاں پر بھی دان و خیرات کا ہے سبوت ہے وہ دہانم دیکھ چھتا ہائے ارجن زیادہ سے زیادہ گریبوں مسکینوں میں دان دیا کرو دان دینے سے پاپ مٹتے ہیں اگر ہمارے یہاں روزہ ہے تو آپ کی ہاں پر بھی ورط ہے ہائے ایک فرق ضرور ملتا ہے ہمارے یہاں مرنے کے بعد انسان دوبارہ کتہ بلی چوہا نہیں منتا ہے اور آپ کے یہاں مرنے کے بعد آبا گمن ہے اچھے کرم کیوں ہوں گے تو پھر سے منوش بنا کر پیدا کیا جائے گا لیکن برے کرم کیوں ہوں گے تو اپنے اپنے کرموں کے مطابق انسان کو سزا ملے گی منوش مرتی پڑھئے ایک ایک گناہ کی سزا لکھی ہوئی ہے دو تین سزائیں مجھے یاد ہیں رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا کسی لڑکی پر گلت نظر ڈالو گے تو تمہیں اگلا جنم لڑکی کا ہوگا چوری کرو گے تو اگلے جنم میں بلی بنائے جاؤ گے یہ ہمیں یاد ہے مرس مرتی کے ورنہ اس میں بہت کچھ لکھا ہوا یہ کرو گے تو آلو بنو گے یہ کرو گے تو گو بھی بنو گے یہ کرو گے تو بیگن بنو گے یہ کرو گے تو پھول گو بھی بنو گے یہ کرو گے تو یہاں تک کہ ہرا دھنیاں ہرا مرچا یہ کرو گے تو یہ بنو گے پوری ایک لسٹ ہے دال چاول تک کی لسٹ ہے یہ کرو گے تو دال بنو گے یہ کرو گے تو چاول بنو گے یہ کرو گے تو ملک سب کی ایک لسٹ ہے یعنی یہ ساری سبزیاں جو آپ دیکھ رہے ہو یہ پاپ کی نتیجے میں مل رہی ہیں میں اور آپ کو یہ سب پہلے انسان تھیں انہوں نے جرم کیے تھے تبدال بنائے گئے ہم جو کھا رہے ہیں وہ انسانوں کو کھا رہے ہیں پوری ایک لسٹ ہے ایک بار میں پڑ رہا تھا منوس مرتی تو اس میں دیکھا تو میں سوچنے لگا یا اللہ اس میں لکھا ہے کہ جوہ کھیل ہوگے تو بھینس کا جنب ہوگا تو دنیا میں جتنی بھینسے ہیں اس کا مطلب یہ پہلے سب انسان رہی ہوگی انہوں نے جوہ کھیلا ہوگا تو ان کو بھینس کا جنب ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی جوہ نہ کھیلے تو بھینس کا جنب ہی رہی گا اور جب بھینس نہیں ہوگی تو دودھ بھی نہیں ملے گا اور دودھ نہیں ہوگا تو دہی مٹھا گھی چھاچ پنیر دودھ سے بننے والی ساری نعمتیں ہمیں کچھ نہیں ملیں گی یعنی یہ ساری نعمتیں کھانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوا کھیلو ایک پندت میں نے کہا لوکل پندت سے کہنے کا چھپ رہو مولانا صاحب ہم بتنے بڑے پندت نہیں ہمارے کسی بڑے پندت سے پوچھو ہم لوگ تو بس ایسی دانکرنیا کر لیتے ہیں کچھ ہمیں گرو دچھویں مل جاتی ہے ہم کیا جانا یہ سب لوکل پندت تھا نہیں بتا پائے کلیر لکھا ہے جوا کھیل ہوگے تو بھینس کا جنب ہوگا اب بتائیے تو آپ یہ ساری نعمتیں ہمیں جوا کھیلنے کے نتیجے میں مل رہی ہیں اس سے بھی بڑی بات چوری کرو گے تو بلی کا جنب ہوگا ارے ہم نے دنیا میں چوری کی پولیس نے ہمیں پکڑا جیل میں ڈال لیا پولیس کی جیل پھر بھی اچھی ہے جب تک ہم جیل میں ہیں دوسرے کی چوری تو نہیں کر رہے ہیں کم سے کم علاقہ سرکچت تو ہے لیکن اللہ اگر چور کو بلی بنا دے تو محلہ سرکچت کہاں ہے جب انسان تھے تو مال چوراتے تھے روپیہ چوراتے تھے سونا چوراتے تھے چاندی چوراتے تھے لیکن اللہ نے چور کو بلی بنا دیا تو اب سونا چاندی نہیں چورا رہے ہیں کسی کا کبوتر چورا رہے ہیں کسی کی مرگی چور تھاڑ رہے ہیں کھا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ابھی بھی کر رہے ہیں تو اس کا ملہب یہ ہے کہ پولیس کی جیل پھر بھی مضبوط ہے اللہ نے جو سزا دے کر بلی بنایا وہ کمزور ہے کیونکہ چوری تو ابھی بھی نہیں رکھی ہے رشوت کھاؤگے تو کتے کا جنب ہوگا یہ بڑی عجیب بات ہے جب میں راستے میں کسی کتے کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں پتہ نہیں یہ کس پولیس والے نام نہ لو حالات خراب ہو جائے سوچتا ہوں کہ یہ کس لٹھےڑے کا وہ ہوگا جو کتے ہیں یہ لوکل کتے ہیں یہ سو دو سو روپے لے کر ٹرک چھوڑنے والے کم ہلکی کھلکی رشوت اور ایک کتہ وہ ہوتا ہے جو بیس بائیس سال کی خوبصورت لڑکی لبلی سویٹی پریتی ٹوینکل کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں چالیس پچاس ہزار کا کتہ نہلا دھولا کر اور مو سے مولے گاڑی میں کر کے گاڑی میں بٹھاتی ہیں اور لے کے ایسی گاڑیوں میں چلتی ہیں میں سوچتا ہوں یہ کسی بڑے وی آئی پی لیڈر کسی نیتہ کا جنم ہوا ہوگا کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یو پی اور ڈلی چلانے والے لوگوں کو یہ ظلم کچھارے کر رہے کر لیں لیکن مرنے کے بعد ان کو کیا بنایا جائے گا ایسا نہ ہو کی ایسا بکرا بن جائیں جو ہم ہی لوگوں کے کسی حصے میں آ جائے